اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا چوکلیٹ ماربل کیک یہ بہت ہی مزے کا بند ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہمیں ایک چاہیے ہمیں دو عدد میدہ ہمیں چاہیے ون کپ فل اور شگر ہمیں چاہیے ون کپ سے تھوڑی سی کم اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں دودھ ہمیں چاہیے ہاف کپ سے کم کوکنگ آل چاہیے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ کوکو پورڈر ہمیں چاہیے ٹو ٹی سپون ونیلی لیسنس ہمیں چاہیے چند ڈروپس اور بیکنگ پورڈر ہمیں چاہیے ون ٹی سپون پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا جگ میں بنانا آج ہم بیٹر سے بنائیں گے ایک لے کے ہم نے ان کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے بیٹر کی سپیڈ ہم نے میڈیم سے زیادہ رکھنی ہے ایک بیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شگر ایٹ کر دیں گے شگر ایٹ کرنے کے بعد ان دونوں کو مچے سے بیٹ کریں گے سائٹ پہ جو شگر ہے اس کو بھی ہے اس کے اندر ایٹ کر کے ہم پھر سے دوبارہ اس کو بیٹ کریں گے اتنا ہم نے بیٹ کرنا ہے کہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اس سے کیک ہمارا سوفٹ بنیں گا تقریباً اسے چار سے پانچ منٹ تک ہم نے بیٹ کرنا ہے اچھے سے جب یہ چیز دونوں چیزیں بیٹ ہو جائیں تو ہم نے اس کو لیدہ بردن میں نکال لینا ہے ان کو ہم نے بیٹ کرنے کے بعد لیدہ بردن میں نکال لیا اور میدہ ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اسے اچھے سے ہم مکس کرتے جائیں گے میدہ ہم نے پہلے سے چھان لیا ہوا ہے بیکنگ میں میدہ دو سے تیم بار لازمی جھنا کریں اس سے ہمارا بیٹر اچھا بنتا ہے میدہ کے اندر ہی ہم نے بیکنگ بارڈر اٹ کر لیا ہوا ہے اس سے اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ میں فوق سے مکس کر رہی ہوں اب اس کے اندر دودھ اٹ کر دینا ہے ہم نے اس سے مکس کرنا ہے ونیلہ ایس انسٹال لیں چند روپس اس سے جو انڈے کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہوتی اور اس کی ایک پیاری سی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اب اس کے اندر ہم کوکنگ آئل اٹ کر لیں گے کوکنگ آئل اٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد ٹو پارس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے ایک کے اندر ہم کوکو پورڈر یوز کریں گے اور ایک میں نہیں کریں گے موڑ کو ہم نے پہلے سے گریز کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر اب ہم ون بائی ون بیٹر اٹ کریں گے چوکرہ فلیور میں اور ملینہ فلیور میں ون سپون اس کا اٹ کریں گے اور ون سپون اس کا یہ خود ہی پھیلتا جائے گے ہم نے اس کی میڈ میں اٹ کرتے جانا ہے اس سے بہت پیاری لیئرز آتی ہیں اس کی اور اس کا پھول بہت زبردست بنے گا اسی طرح سارا بیٹر ہم نے یوز کرنا ہے لیئرز میں کر کے ادھر آپ بڑا سپون بھی یوز کر سکتے ہیں اب اسے دودھ پک کی مدد سے اس طرح فلار شیپ میں دے دیں گے کوئی سی شیپ آپ اسے دے سکتے ہیں ایک بٹر ہم نے پہلے سے ٹھیک ہیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ یہ موڈ رکھیں گے کیک بیٹر کا اس کو ہم نے ڈھک کے پنتالیس منٹ تک پکانا ہے اور ٹوٹ پک سے ہم نے چیک کر لینا ہے اگر تو وہ کلین آئی تو ہمارا کیک ریڈی ہے اگر نہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم اور بھی دے سکتے ہیں یہ ہمارا مزے دار سا ماربر کیک ریڈی ہے امیدہ آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ